بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست سیڈ ڈونرز بہت ہی مزیدار ہے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے ایک انڈا لیا ہے دوڑ لیا ہے اور وان فور کپ میں نے چینی لی ہے اور چند کطرے ہم بنیڈا سینس کے لیں گے سب سے پہلے ہم انڈا ڈال دیں گے ایک بٹن میں اور ساتھ ہی ہم دودھ ڈال دیں گے دوڑ تھوڑا سا نین گرم ہونا چاہیے اور ساتھ ہم چینی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکچر ہمارا مکچر ہو چکا ہے اب ہم اس پہ چند کطرے وہ وانیڈا سینس کے ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں نے ایک ٹیبل سپون چینی لی ہے اور دو ٹی سپون یز لی ہے اور اس کو ہم تقریباً ہاف کپ پانی نیم گرم پانی میں ڈال کے اس کو شامل کر دیں گے سب چیزیں ایک جگہ پر اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ہم ریسٹ دیں گے اب میں نے تین کپ میتا لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم انڈے والا مکس سے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی جیسٹ جو میں نے رکھی تھی وہ بھی شامل کر دیں گے اس کو ہم سپیچولر سے اچھی طرح پہلے مکس کر لیں گے اور پھر ہلکی ہاتھوں سے اس کو ہم گوند لیں گے آپ نے بہت ہی نرم سا ڈو جو ہے وہ گوندنا ہے اس سے بہت اچھے ڈونرز ملیں گے ساتھ ہی ہم جو ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے مکھل لیا ہے اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ڈو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے اس کو مسل لیں اور ایک گریس لگے ہوئے بال میں ڈال کر اور اس کو ہم نے پھول لے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس کو جو ہے کاؤنٹر پر رکھوں گی اور اس کو ایک جیسے سائز کے تمام پیڑے ہم تیار کر لیں گے ڈونٹ کے لیے اس طرح کر کے جو ہے ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے اور میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ نے سوفٹ سا جو ہے وہ پیڑے تیار کر لیں گے ایسے ہی میں سب پیڑے جو ہے وہ تیار کر رہوں گی اور اوپر سے تھوڑا سا اسے ہم نے پریس کر دینا ہے اور تھوڑا سا فلور ہم نے ہاتھوں کو لگا کر اس کے سینٹر میں جو ہے ہم نے ایک سراخ کر لینا ہے ڈونٹ کی شیف دے دینی ہے اسی طرح سے اسی طرح تمام کو بھی ہم اسی طرح ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد دو فنگر لے کر اس کو خلقا سا کھلا کر لیں اس طرح سے ہم سارے بنا لیں گے اور اس کو رائز ہونے کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے جتنے میں یہ رائز ہوتے ہیں ہم اس کا گلیز تیار کر لیتے ہیں میں نے ہاف کپ چینی لی ہے اس میں چند کترے ریڈ کلر کے ڈالے ہیں اور اس میں ایک ٹیبل سپون تقریباً ہم دور ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور پنک کلر کا گلیز ہم تیار کر لیں گے اسی طرح سے وائٹ کلر کا گلیز بھی تیار کر لیں گے ہاف کپ چینی میں تقریباً ایک ٹیبل سپون دور ڈال کر اس کو ہم مکس کر لیں گے اب ہم چوکلٹ جو ہے اس کا سیرپ بھی تیار کر لیں گے اس میں بھی ایک ٹیبل سپون دور ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا ہم مکس کر لیں گے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ہمارے ڈالنٹس بھی رائز ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور اویل تیز گرم نہیں ہونا چاہیے بہت ہی ہلکا سا گرم ہونا چاہیے تاکہ اچھا سے گولڈن ہو جائے ایک سائٹ گولڈن ہو جائے گی تو ہم دوسری سائٹ اس کی ٹرن کر دیں گے اور جو اس میں بٹر پیپر لگایا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس نے رکھا ہے تاکہ کیونکہ ڈالنٹ بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹنا جائے ڈالنٹ ہمارے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے میں اس کو ڈش میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں زبردست سے ڈالنٹ بنے ہیں اب اس کو گلیس لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر چوکلیٹ گلیس لگائیں گے یہ دیکھیں زبردست سے ڈالنٹ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اسی طرح سے ہم پنک جو ہے گلیس وہ بھی لگا لیں گے ڈالنٹ ہمارے تیار ہو چکے ہیں زبردست سے بنے اوپر سے آپ اس کے اوپر چوکلیٹ بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اگر آپ کو میری یہ ڈش پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو مراکات ہوگی اللہ حافظ